ہم اپنی مرضی سے نہیں مان رہے بلکہ رسول اپنی زندگی میں علی کو افضل منوا کے گیا ہے جو رسول دے وہ لو جس سے روکے تھکیں گے نہیں جو رسول دے وہ لو جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ ایک سلوات بھی دے رہے محمد آل محمد پر آئیے سر کا سلوات در کے کیوں بھیج رہے ہیں بھائی جب تک آتے ہیں غر فرمارے ہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخد جو رسول دے وہ لو جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ اتاک اللہ اللہ سے درو اِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابُ اللہ سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے تو قرآن نے دین کیا بیان کیا جو رسول دے وہ لو رسول کا دیا آپ نے لے لیا دیندار کہلاؤ گے رسول کا دیا ہوا چھوڑ دیا بے دین کہلاؤ گے چلو جھنگی ستنمی پر جولہ لبیٹ کیا کہنے جا رہا ہوں قرآن یہ کہہ جسے رسول پاس بٹھائے اسے بٹھاؤ جسے رسول اپنے قریب بٹھائے اسے بٹھاؤ جسے رسول اپنے قریب سے اٹھا دے تم بھی اسے اٹھا دو تو میعار مصطفیٰ ہے توجہ فرمانے میعار مصطفیٰ ہے اب تو اگر رسول گرامی قدر کی زندگی کے بعد علی کسی کی چوکھت پر مسئلے پوچھنے گیا ہے تھکیں گے نہیں کیونکہ بھائی بھی آگئے ہیں گرمی کا موسم ہے میں زیادہ بٹھانا نہیں چاہ رہا ہوں اگر تو رسول اللہ کے بعد علی کسی کے دروازے پر مسئلے پوچھنے گیا تو پھر وہ اگر جسے علی پوچھنے گیا ہے لیکن اگر رسول کے بعد علی کسی کے دروازے پر گیا ہی نہیں بڑے بڑے علی کے دروازے پیاتے رہے اور مسئلے پوچھ کے کہتے رہے یا علی اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے تمہیں جو فرمانے جی وہاں فرمانے جی اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہ میرے مجمع میرے ساتھ ہیں عزیزانِ گرامی قدر برادرانِ علی سنت والجماعت کی کتابوں میں سے محتبر کتاب طبقات ابن ساہ میں وقع سے روایت کو لے رہا ہوں مجمع جھنک کا بھائی کر میرے ساتھ اگر سفر کر رہے تو توجہ رہ گئے گا اور جو رہ گیا موضوع سے زندگی باقی پھر ملاقات اس علاقے میں ہو گئی تو پورا کر دیں گے توجہ فرمانے رسول اللہ خیر کرے گا جی رسول اگر ساتھ نو مجھے سوسی نو گرمی دے حالات اگر پائنس ساتھ اگر ہی رہے ایک سروات بلن نواسی بھیجے محمد آلے محمد پر اجازت دے رہے ہیں جی مجھے پہنے دیجئے گا بس یہ باقی بات ہیں جو کہ بھائی بھی تشریف فرمائے پیچھے لائن ہے پہنے والوں کے بری وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے کسی کا باتیں شروع ہو جائیں گی مشکل ہو جائیں گی بڑھائی جائے بات آگے جی ذہنِ عالی میں عزیزانِ گرامی قدر یہ نکتہ محفوظ رکھیں بعد از رسولِ خدا رسول اللہ کے بعد یہ نکتہ ذہن میں رکھئے گا کبھی کسی شیعہ نے بھول کر بھی یہ ممبر سے نہیں کہا کہ ہم علی کو نبی سے افضل مانتے ہیں نہیں ہم محمد الرسول اللہ کے بعد پھر گوھر کریں ہم محمد الرسول اللہ کے بعد ساری کائنات سے علی کو افضل مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ جو دعویٰ علی نے ممبر پر بیٹھے کیا وہ نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد کسی نے یہ دعویٰ ممبر سے نہیں کیا گوھر فرمانے میرے عزیزو علی ہے ممبر ہے سرکار کی زبان حرکت میں آئی اس زبان نے گفتگو کی جو زبان محمد کی زبان چوس کے پلی ہے علی جبنہ ابھی تعلیم رشاہ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل اندف کے دونی لوگوں پوچھو پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے لوگ سننے یزنی رب سادا فَعَجْلَسْتُ عَلَيْهَا لَحَكَمْتُ بَيْنَ اَحْلِ اَنجِلِهِمْ بَيْنَ اَحْلِ تَوْرَاتِ بَيْ تَوْرَاتِهِمْ بَيْنَ اَحْلِ زَبُورِ بِيْ زَبُورِهِمْ بَيْنَ اَحْلِ قُرْآنِ بِيْ قُرْآنِهِمْ لوگوں اگر علی کے لئے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے اور اس پہ علی کو بطور قاضی بچھایا جائے تورات والے تورات سے زبور والے زبور سے انجیل والے انجیل سے قرآن والے قرآن سے علی سے سوال کریں تو علی تورات والوں کو تورات سے زبور والوں کو زبور سے انجیل والوں کو انجیل سے قرآن والوں کو قرآن سے اس طرح سے جواب دے گا کہ کتابیں بول بول کے کہے گی جو علی نے کہا وہی حق ہے اللہ اکبر گرمی کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ عشق علی کی حرارت پر گالب آ جائے کتابیں بول لیں گے اور وہ بول بول کے کہیں گی کہ جو علی نے کہا وہی حق ہے ساتھ ہے میرے دی شادی اجازت دے رہے بچھو اجازت دے رہے ہو مجھے جملہ کہو امیر المؤمنین ہیں سرکار نہروان کی جانب مہوے سفر ہیں راستے میں ایک مقام پر علی ابن ابی طالب نے پڑھا اُدالا جن میرے تورات والے تورات سے سوال کر ہیں علی ابن ابی طالب نے راستے میں حضور پڑھا اُدالا لشکر نے علی شاہ کے کہا کہ مولا لشکر سارا پیاسا ہے جہاں پر آپ نے پڑھا اُدالا یہاں پر پانی کے کوئی آثار نہیں ہے امیر المؤمنین نے فرمایا وہ سامنے ایک درخت ہے اس کے پاس چلے جاؤ تھوڑی سی زمین کو کھو دو نیچے سے چٹان نکلے گی وہ پتھر ہٹاؤ نیچے کونہ نکلے گا میں تو گفتگوئی سمیت گیا ہوں بھائی نیچے سے کونہ نکلے گا وہاں سے پانی بھرو لشکر کو پلاؤ کچھ سپاہی کچھ کونہ کی جانب چلے وہاں پر ایک راہب ایک پادری کا مابت تھا پادری کی عبادت گاہ تھی وہ اپنے مابت سے دیکھ رہا تھا کہ ہماری انجیل میں لکھا ہوا ہے یا تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کی جانب وہی بڑے گا جو نبی ہوگا یا ولی ہوگا اس کونہ کی خبر یا نبی کو ہے یا وسیع نبی کو ہے سپاہی ادھر بڑے وہ راہے نیچے آیا نیچے آنے کے بعد اس نے فوراً لشکر سے پوچھا کہ تم میں کوئی نبی ہے کہ نہیں ہم میں نبی تو کوئی نہیں ہے کہ پھر کوئی جانشین نبی کہ ہاں وہ جو لشکر کے درمیان میں چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اہلیان جھنگ آبا اپنی مرضی ہے بینیاجی کی میں تو جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ رکنے کا وقت نہیں رہا ہے وہ فوراً پادری حضور بڑا مولے متقیان کے قریب آیا علیہ ابنہ ابی طالب کو دیکھا اب ایک لذب سائبان بصیرت کے لیے ہر سطح ذہن پرواز نہیں کرے گی رزوان بھئی اس نے دیکھا اور دیکھ کر علیہ ابنہ ابی طالب کو کہتا ہے کہ آپ وسیع نبی ہیں علیہ فرماتے ہیں میں ہی تو وسیع نبی ہوں جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے میں ہی تو وسیع نبی ہوں اس نے کہا بہرحال ٹھیک ہے آپ نبی کے جانشی ہوں گے مگر میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ باطل پہ ہیں میں حق پہ ہوں ہائے ہائے آپ باطل پہ ہیں میں حق پہ ہوں امیر الممنین جیرے لب مسکرائے اس لئے کہ یہ دعویہ اس نے کسی مولوی کے سامنے کیا ہوتا تو قتل کا فتوہ سادر ہو جاتا ہے لیکن علی تو مولا ہے نا علی مسکرائے کے فرماتے ہیں تیرے حق پہ ہونے کی اور ہمارے باطل پہ ہونے کی دلیل کیا ہے بات پہنچ گئی تو شہدنی لگو میں میں ممبر حضور کے حوالے کر دوں گا تیرے حق پہ ہونے کی اور ہمارے باطل پہ ہونے کی دلیل کیا ہے پلٹ کے اس نے کہا ہمارا نبی عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا جبکہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے علی فرماتے ہیں تمہارا نبی ایسا کیا کرتا تھا جو وہ پانی پہ چلتا تھا ہائے ہائے لے نیازی کی حد ہو گئی ہے بھئی تمہارا نبی ایسا کیا کرتا تھا وہ پانی پہ چلتا تھا پلٹ کے اس نے کہا جی وہ انجیل کی آیتیں پڑتا تھا پر پانی پہ چلتے تھے تاہر بھی جملہ بڑا پیارہ ہے پلٹ کے اس نے مولا متقیان فرماتے ہیں انجیل کی آیتیں یا آیت حد ہو گئی ہے ایک آیت یا آیتیں وہ دیکھے کہتا ہے جی آیت علی فرماتے پوری آیت یا آیت کا ایک لفظ جن تک پہنچ رہی ہے بھائی تعید فرمائیں گے جو قدیر کے ماننے والے تشریف فرمائیں وہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے تک کہ خیرات ملے علی فرماتے پوری آیت یا آیت کا لفظ وہ دیکھے کہتا ہے جی پوری آیت نہیں ایک لفظ علی فرماتے وہ لفظ تو بتائے گا یا میں بتاؤں وہ آیت کا لفظ تو بتائے گا یا میں بتاؤں وہ دیکھے کہتا ہے میرا نبی عیسی اپنی زبان سے کہتا تھا ایلیا اور دریا عبور کر جاتا تھا علی فرماتے تیری کتاب میں جس کا نام ایلیا ہے وہ میں علی ابن آبی طالب اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ دعویہ سلونی خطیب ممبر سلونی ہونے کا اعزاد صرف علی ابن آبی طالب کو حاصل ہے حتیٰ کہ علی مولا کے گیارہ معصوم بیٹوں نے بھی علی کے بعد سلونی کا دعویہ نہیں کیا توجہ فرمانے حضور غور ہے یا نہیں توجہ فرمانے میرے عدید ہو آپ سے پہلی ملاقات ہیں مگر میں قیافے سے سمجھ رہا ہوں کہ زرگام شاہ صاحب کے بیٹے تو نہیں ہیں زندہ رہے سلامت رہے میں آپ کے علاقے کی محتبر شخصیت اور شاہ صاحب سے بھی ملاقات کا شرح اگر ہوتا تو یقینا دعا مل جاتی توجہ فرمائیے گا علی مولا کے بعد علی کے گیارہ معصوم بیٹوں نے بھی سلونی کا دعویہ نہیں کیا کسی نے پانچویں مولا سے پوچھا آقا آپ سلونی کا دعویہ کیوں نہیں کرتے مولا فرماتے کر سکتے ہیں مگر کر نہیں رہے کہا مولا کیوں جب کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے کہا اس لیے تاکہ ہمارے دادا علی کی افضلیت پر قرار رہے اب سلونی آپ کے حوالے سرکار آپ کی سلطمین پر آپ کے شہر میں یہ فقیر سید لاہور جا کے جملہ کہنے جا رہا ہے وہ مفتیوں کے سروں پہ قرار رکھ کے پوچھو جب علی کے گیارہ معصوم بیٹے جو اللہ کی جانے سے حجت ہیں جب وہ علی کے برابر رہی ہیں کسی جاہل مولوی کی کیا جرد و علی کے برابر اللہ اکبر سلونی سلونی کپلان تفکے دونی یہ تاوہ علی ابن آبی طالب نے کیا علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا اور جب کسی نے یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ذلت اسی لمحے اس کا مقدر بنی ناراض تو نہیں ہو گیا ذلت اسی لمحے اس کا مقدر بنی مجھے دائیں بائیں گفتگو نہیں کرنی ہے میں چونکہ شراط مستقیم کا ماننے والا میرے پاس وقتی نہیں ہے اتنا کہ میں کسی اور میں بات کروں غور فرمانے دی کسی نے دعویٰ کیا ذلت بغداد کی سرزمین پر سرزمین بغداد پر ایک مولانا بھری مسجد جیسے ابھی عبارگاہ کھچا کھچ بھر گیا ہے وہ رزوان بھئی ممبر سے اس نے کہا پوچھا پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے اب اتنے بڑے دعویٰ کے بعد کون اٹھے جو سوال کرے میرے طرح توجہ ہے سبھی کی تمام ہو گئی بات بس اتنے بڑے مجمع کون اٹھے مسجد سے یہ صدا باہر آئے مسجد کے پروس میں امیر المؤمنین کی ایک کنیز رہتی تھی علیہ ابنہ ابھی طالب کی ایک شیعہ خاتون جیسے مائے بہنیں بیٹی گیاں تشیف فرمی اس نے جیسے شادی یہ جملے سنے اس سے کہا کہ علی مولا پلٹ آئے ہیں یا علی کا کوئی بیٹا آیا ہے اس نے فورا چادر پہنی کیونکہ علی کی کنیزیں علی کی کنیزیں بے پردہ بازاروں میں نہیں آتی چادر پہنی چادر پہن کے مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ ایک مولانا ہے ممبر پہنے اور دعویٰ کر رہے ہیں پوچھو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا اس بی بی نے کہا یہ آپ نے نعرہ بلند کیا ہے کہاں میں نے کیا کہاں پھر اجازت ہے میں کچھ سوال کرنے آئی اب جھنگ والے بھی یہ آسان سا جملہ قبول نہ کریں تو پھر یہ کہاں جا کے کہیں کہاں کہ میں سوال کرنے آئی کہاں پوچھو بی بی کہاں نہیں میں قرآن حدیث تاریخ یہ نہیں پوچھنے آئی یہ اماما مجھے دیجئے گا بھائی اب وہ مولانا اماما سر پہ پگڑی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے بی بی نے کہا کہ بھا صرف اتنا بتائی یہ جو آپ کے سر پہ اماما ہے اس کے پیس کتنے ہیں کمال ہو گئی کمال ہو گئی یہ جو آپ کے سر پہ اماما ہے آپ نے باندھا رہے اس کے پیس کتنے ہیں مولانا چپ ہوئے کہتے ہیں بی بی ایک منٹھے رو میں اتارتا ہوں اتار کے گنتا ہوں گن کے تمہیں بتاتا ہوں ادھر اس نے اماما اتارا ادھر اس بی بی نے کہا کہ بس بس اب کچھ بھی نہیں پوچھنا جس کی پگڑی بھرے مجمع میں ایک عورت اتروا دے وہ علی کے برابر نہیں ہوتا تو عزیزانِ گرامی ہم علی جبنہ عبی طالب کو اپنی مرجی سے افضل نہیں مانتے بلکہ ہم علی جبنہ عبی طالب کو افضل کل بھی فرمان محمد کے تحت مانتے تھے ہم آج بھی علی جبنہ عبی طالب کو افضل رسول اللہ کے بقول مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں نبی کی صیرت موجود ہے نو ہجری ہے بعد نے نو لکھا ہے بعد نے آٹھ لکھی ہے فتح مکہ کا موقع ہے سرکار فاتح کی صورت میں جب مکہ میں داخل ہوئے بتوں کو گیرانا شروع کیا کعبے کی طرف بڑھے بت پڑے ہوئے تھے بت پڑے ہوئے تھے سرکار نے ایک بردہ بتوں کو دیکھا پھر علی کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا علی یا آپ مجھے اٹھائیں لیکن آپ نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے ہیں ایسا کریں میں شانے جھکاتا ہوں آپ میرے شانوں پہ آئیں اور ان بتوں کو توڑیں نبی نے اپنے کاندھیں جھکائیں علی ابن ابی طالب رسول کے کاندھ